بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو آپ انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پیننگ کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر سیونٹین اور یہ چپٹر نمبر سیونٹین جو ہے یہ جو افینسز ہے یا جو جرائم ہیں یہ ڈیل کرتا ہے جو جائدات سے مطالق ہیں چاہے وہ آپ کی موبل پرپرٹی ہے اس سے مطالق ہیں چاہے وہ اموبل پرپرٹی ہے اس سے مطالق ہیں تو یہ جتنے بھی جرائم ہیں جو پرپرٹی سے چاہے وہ موبل پرپرٹی ہے یا اموبل پرپرٹی ہے تو اس سے جتنے بھی مطالق جرائم ہیں وہ سارے کے سارے پر کسی بنانے والوں نے اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا ہے تو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے تھیفٹ چوری اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ تھری سیونٹی ایٹ سے لے کر تھری ایٹی ٹو تک سے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فا جیسٹس کانیلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن اگرے گا تو آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آکوینٹ ٹائم نلتی رہے تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن تھری سیونٹی ایٹ ہے اس کے اندر انہوں نے چوری کو ڈیفائن کیا سوری اب چوری کیا چیز ہوتی ہے تھفٹ کیا چیز ہے تو اس میں انہوں نے اس کو ایسے ڈیفائن کیا ہے کہ جب کوئی شخص بدیانتی سے آپ کو نقصان پہنچانے کے نیت سے آپ کا کوئی ایموبل پروپرٹی اور یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ چوری ہمیشہ جو ہے نا وہ مووبل پروپرٹی کی ہوتی ہے چوری ہمیشہ مووبل پروپرٹی کی ہوتی ہے اگر وہ ایموبل ہے تو اگر اس کو زمین سے اگر الگ کر دیا گیا ہے تو پھر وہ مووبل بن جاتی ہے تو پھر وہ چوری کی زمرے کے اندر آتی ہے جب کوئی شخص بدیانتی سے آپ کو نقصان پہنچانے کے نیت سے بری نیت سے جب وہ کوئی پروپرٹی کوئی مال کوئی پیسہ کوئی چیز وہ آپ کے پوزیشن میں کے اندر جو پڑی ہوئی ہے آپ کی رضا مندی کے بغیر وہ آپ کے قبضے سے وہ باہر نکال کر لے جاتا ہے اپنے تصرف کے اندر لے جاتا ہے یا اس پروپرٹی کی وہ جگہ تبدیل کرتا ہے آپ کے پوزیشن سے نکال کر وہ اپنے پوزیشن کے اندر لے جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے تھیف کمیٹ کی اس نے چوری کا ارتکاب کیا تو دوستو اس میں کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا اس میں ایک مثال یہ ہے کہ اگر میں آپ کی زمینوں کے اوپر جاتا ہوں اور میری نیت آپ کے درخت کاٹنے کی ہے اور ان کو چوری کرنے کی ہے اگر میں آپ کی زمین کے اوپر گیا آپ کی رضا مندی کے بغیر آپ کے پوزیشن کے اندر سے اگر میں کھل ہارا لے کر گیا ساتھ میں آرہ لے کر چلا گیا اور میں نے درخت کاٹا اور درخت کاٹ کے گھرایا ہی تھا اور اس کو میں کھینچ کے باہر لے کر جانا ہی چاہتا تھا آپ کی زمینوں سے کہ اوپر سے آپ آگئے تو یہ جو ہے یہ میرا جو ایکٹ ہے یہ چوری کی زمنے کے اندر آتا ہے اب مثال کے طور پر دوسری اس میں ایک اور وہ میں آپ کو مثال دوں گا کہ جب آپ کی آپ کے گھر کے اندر کسی ٹیبل کے اوپر آپ کی کوئی انگوٹھی پڑی ہوئے گولڈ کی انگوٹھی پڑی ہوئی یا دائیمنڈ رین پڑی ہوئے میں آپ کے گھر کے اندر یہ آتا ہوں دیکھتا ہوں آپ موقع پہ نہیں ہو آپ کسی دوسرے کمرے کے اندر گئے ہو تو میں آپ کی وہ انگوٹھی بدنیتی کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اس کو میں چوری کروں گا اور اس کو بعد میں فروت کروں گا وہ وہاں سے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پہ پھینک دیتا ہوں یا رگ دیتا ہوں کہ جہاں آپ کا ذہن بھی نہیں جاتا اور جب آپ میرے ذہن میں یہ ہے اور میرے دل کے اندر یہ ہے کہ جب یہ بندہ یہ انگوٹھی کو بھول بھول آجائے گا وہاں سے اٹھا کر دی جاؤں گا تو یہ میرا ایکٹ جو ہے یعنی کہ بعد میں آنا تو بعد میں آنا رہا لیکن جب میں اس نیت سے اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینکوں گا تو یہ جو میرا ایکٹ ہے نا یہ چوری کی زبرے کے اندر آتا ہے اس کے بعد تیسری چیز تیسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم اپنی دکانوں کو اپنے مقانوں کو اور اپنے جو ہماری کسٹیڈی کے جتنے بھی پروپرٹی ہم تالہ لگا کر رکھتے ہیں جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو گیٹ کو لاک کر جاتے ہیں جب کمرے سے باہر جاتے ہیں کوئی چیز کسی علماری کے اندر رکھے اس کو لاک کر دیا تو ہم اپنی جتنے بھی ہماری کمتی ہم اس کو کسی چیز کے اندر اس کو لاک کر دیتی ہے اب لاک کیا ہے لاک ایک رکاوٹ ہے کہ اس کے اندر کمتی چیز پڑی ہوئی ہے یا آپ گھر کے باہر صدر دروازے کے اوپر یا مین انٹرنس کے اوپر آپ وہ لاک کر دیتے ہو اس کو تو کوئی بندہ دیوار پھلان کے آپ کی گھر کے اندر داخل ہوا اور گھر کا صدر دروازہ یہ جو مین انٹرنس ہے اس کو وہ اندر سے کھول دیا اس نے ٹھیک ہے کھول کے اندر سے وہ اس کی وہ نیت یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر جو بکری بن دی ہوئی ہے اس کو وہ اٹھا کر لے کر جانا چاہتا ہے اوپر سے آپ آگئے تو اب اور کوئی بات ہو نہ ہو تو آپ کا دروازہ پھلان کر اندر سے دروازہ کھولنا ہی جو ہے نا یہ جو آپ کا ایکٹ ہے یہ چوری کی زمرے کے اندر آتا ہے اس کے بعد ایک اور مثال اس کے یوں ہے کہ جب کوئی شخص یا میں مثال کے طور پر آپ کے وہ فارم آس پہ جاتا ہوں آپ کا ادھر گھائے بند ہوئی ہے تو میں اس گھائے کی وہ جو جس قلعے کے ساتھ وہ بند ہی ہوتی ہے وہ رسی میں کھول دیتا ہوں اور اتنے میں کوئی بندہ مجھے دیکھ لیتا ہے وہ مجھے آواز دیتا ہے کہ کیا کر رہے ہوں اور میں یہ کہہ دیتا ہوں یہ بہنس باندھ رہا ہوں اب یہ میرا بہنس کا جو کھولنا ہے نا یہ چوری کی زمرے کے اندر آتا ہے تو دوستو جب اب یہ 378 جو ہے یہ اس کے اندر چوری کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے اب یہ اس میں ایک بڑا زبردست پروارب ہے کہ چور جو ہوتا ہے نا اگرچہ چوری سے چلا جاتا ہے لیکن وہ ہرہ پھیری سے نہیں جاتا یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں بالفادی دے کر کہ ملزم کی جو ہرہ پھیری ہوتی ہے یا ملزم کا کوئی ایسا ایک جو وہ مال کے مال کو ایک جگہ سے آپ کے پوزیشن سے اپنے پوزیشن کے اندر لی جانے کے لئے درمیان جو کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ تھیفٹ کا ارتکاب کی ہے اس نے کمیٹ کی ہے یا مثال کے طور پر میں ہوں اور آپ لوگ ہیں ہم ایک بس کے اندر سفر کر رہے ہیں بس کے اندر بہت زیادہ رش ہے اور درمیان میں جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے آپ کے ادھر کھڑے اور میں بھی ادھر کھڑا ہوں اور میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ کی بغلی جیب کے اندر ڈالتا ہوں یا آپ کی جیب کے اندر ڈالتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو ملے گا تو جب میں آپ کی جیب کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں اور اندر کچھ بھی نہیں ہوتا جیب آپ کی خالی ہوتی ہے اور آپ میرے ہاتھ کو اس کو جیب سمیرت آپ میرے ہاتھ کو پٹھڑ لیتے ہیں اب یہ جو میرا جو افینس ہے چوری کی زمرے میں آتا ہے چوری کی زمرے میں کیوں آتا ہے میں نے آپ کی جیب کے اندر ہاتھ کیوں ڈالا اس لئے کہ میں بدنیت تھا مجھے آپ کے وہ پوزیشن سے کسی مال کو برامت کرنا تھا اپنے تصرف کے لانے کے لئے آپ کی جیب کے یا آپ کے جو جیب سے مال نکال کے اپنی جیب کے اندر لانا تھا یہ جو میری نیت ہے یہ چوری کی تھی لہذا میں نے چوری کا ارتکاب کیا چاہے مجھے چوری کا مال ملے سٹولن پراپرٹی میرے پوزیشن کے اندر آتی ہے یہ نہیں آتی لیکن یہ میرا اینٹ جو ہے یہ چوری کی زمرے کے اندر آئے گا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 379 اب سیکشن 379 کیا چیز ہے سیکشن 379 جو ہے یہ چوری کی پنشمنٹ ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کسی بندے کے خلاف کسی چور کے خلاف چوری ثابت ہو جاتی ہے عدالت کے اندر اس کا کیس ثابت ہو جاتا ہے اس کو وہ افینڈر ڈیکلئر کر دیا جاتا ہے اس کو تھیف ڈیکلئر کر دیا جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو سزا جو ہے وہ تین سال کے لئے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے ساتھ اس کو فائن بھی ایمپوز ہو سکتا ہے یا دونوں سنائے اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 380 اب سیکشن 380 کیا کہتی ہے تھپٹ ان ڈیولنگ ہاؤس ایکسٹرہ اب یہ ہے کہ چوری کسی گھر کے اندر کرنا اب مسائل کے طور پر میں آپ کے گھر کے اندر چوری کرتا ہوں یا آپ کے خیمے کے اندر چوری کرتا ہوں یا آپ کی گھڑی کے اندر سے چوری کرتا ہوں یا میں کشتی میں سے چوری کرتا ہوں یا آپ کے گدام میں سے چوری کرتا ہوں یا کسی ایسی جگہ سے چوری کرتا ہوں کہ جو آپ کی ڈیولنگ کے لئے استعمال ہوتی ہے جو آپ کی بودھوباش کے لئے آپ کی ریاش کے لئے استعمال ہوتی ہے آپ کی ٹرانسپورٹ کے لئے استعمال ہوتی ہے جب میں اس کے اندر چوری کروں گا تو پھر اس کا جب میں پکڑا جاؤں گا میں پکڑا جاؤں گا اگر میرے اوپر وہ ثیفت کا کیس جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے چوری اور وہ میں نے چوری جائے وہ آپ کے گھر کے اندر سے کی ہے تو پھر اس چوری کی جو پنشمنٹ جو دی جائے گی وہ سات سال کے لیے دی جائے گی اور سات میں وہ فائن جائے وہ بھی ایمپوس کیا جائے گا یا دونوں سے سمٹیننیسلی ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 381 ثیفت بائی کلارک اور سارونٹ ایمپوسیشن آف ماسٹر اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی آپ کا چپڑاسی آپ کا نوکر آپ کا سیلزمین آپ کا کلارک آپ کا منشی آپ کا جو بھی ہے مورر ہے جس کو آپ نے کچھ مال کے اوپر بطور نگران مقرر کر رکھا ہے اور وہ بندہ آپ کی عدم موجود کی کے اندر آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی لیگل پوزیشن سے اگر وہ مال اٹھا کے آپ کے قبضے سے نکال کر اپنے قبضے خود کے اندر کر لیتا ہے اپنے پوزیشن کے اندر لے کر چلا جاتا ہے اور جا کے اس کو وہ سیل کر دیتا ہے یا اپنے تصرف کے اندر لے کر آتا ہے تو جب یہ بندہ پکڑا جائے گا اس کے خلاف اگر آپ ایف ای ایر درج کروائیں گے اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کو پھر عدالت چاہے وہ سات سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ریوارڈ کر سکتی ہے سات میں اس کو فائن بھی امپور سکتا ہے اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو اس نے پروپرٹی آپ کی اس نے وہ تھفٹ کی ہوگی وہ بھی اس سے ریکاور کر کے آپ کو واپس کی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 381A اب سیکشن 381A کیا ہے سیکشن 381A ہے کہ تھفٹ آف اکار اور ادھر موٹر وہیکل اب یہ ہے یہ اس میں کہا گیا ہے کہ کسی گھاڑی کو چوری کرنا یا کسی دیگر موٹر کو چوری کرنا موٹسائیکل چوری کرنا گھاڑی چوری کرنا ہائی روپ چوری کرنا کیری ڈبا چوری کرنا یا دیگر جو گھاڑیوں ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کو چوری کرنا جب کوئی بندہ ان یہ جو گھاڑیوں ہوتی ہیں ان کو چوری کرتا ہے تو تو اس کے خلاف جو ہے عدالت جو ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو ایٹیس سات سال کے لیے امپریزنمنٹ گراند کی جاتی ہے اور سات میں اس کو فائن بھی امپوز ہوگا اگر اس نے کوئی گاڑی چُڑائی اور ثابت ہو گیا ہے تو پھر گاڑی بھی اس بننے سے ریکاور کی جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تھری ایٹی ٹو اس میں سیکشن تھری ایٹی ٹو کہتا ہے کہ تھپ آفٹر پریپریشن میڈ فر کاؤزنگ ڈیتھ ہرڈ اور ریسٹرینڈ ان آرڈر ٹو کمیٹنگ ا تھپ اب اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی یہ تھری ایٹی ٹو کے اندر انہوں نے مزید تھوڑا سا اس کو مشکل بنا دیا اب اس میں سمجھنے کے بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے یا فار ایکزمپل میں چوری کرتا ہوں آپ کے گھر سے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے چوری کو ہر حال میں کامیاب کرنا ہے میں نے ہر حال سے آپ کے گھر کے اندر سے وہ چوری کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کے لیے تیاری کرتا ہوں جب میں چوری تیاری کر کے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے اس کا پلان بنا کے اس کا منصوبہ بنا کے اس کی تیاری کر کے تو یہ اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن 382 کہ جب میں آپ کے گھر میں جاتا ہوں تو تالہ توڑنے کے لیے میں اپنے ساتھ کو وہ لی جاتا ہوں اوزار لی جاتا ہوں انسٹرومنٹ تو بریک لاک لی جاتا ہوں یا میں آپ کو تھریٹ کرنے کے لیے آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنے گورنمنٹس کے انڈر گورنمنٹس یا بودھ اشلوار جس کو کہتے ہیں اس کے اندر میں کوئی پسٹل چھپا لیتا ہوں لوڈیڈ گن چھپا لیتا ہوں یا آپ کو زخمی کرنے کے لیے کو میں اپنے پاس برچی رکھ لیتا ہوں چوری رکھ لیتا ہوں نائف رکھ لیتا ہوں یا میں آپ کو کسی گھر کے آپ کو آپ کے ہی گھر کے کسی کمرے کے اندر بند کرنے کے لیے میں کوئی رسی لے لیتا ہوں کوئی لاکھ لے لیتا ہوں کوئی تالہ لے لیتا ہوں یا کوئی اور چیز جو ہے جو پریپریشن کے زمرے کے اندر آتی ہے تیاری کے زمرے کے اندر آتی ہے وہ میں جب تیاری کر کے آپ کے گھر کے اندر میں وہ چوری کروں گا تو وہ سیکشن 382 کے تحت وہ جرم میں ہے وہ جو جرم یا ایکٹ ہوگا وہ سیکشن 382 کے تحت اوفینس ڈیکلیئر ہوگا اور جب جو بندہ پکڑا جاتا ہے جب وہ چور پکڑا جائے گا تو اس کی سزا کی جو نویت ہے وہ اٹلیس دس سال تک ہو سکتی ہے جو بندہ تیاری کر کے چوری کرتا ہے اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے اس کے کیس ثابت ہو جاتا ہے اس سے مال سٹولن پروپرٹی ریکاور ہو جاتی ہے تو ایویڈنس اس کے خلاف آ جاتی ہے اس کے خلاف یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عدالت چاہے اس کو دس سال کے لیے سزا دے سکتی ہے ایمپریزنمنٹ کی ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ اس میں ایڈیشنل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اگر وہ جو تھیف ہے دورانی چوری اگر اس کے ہاتھوں کو بندہ قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے لائک ایمپریزنمنٹ ہو سکتی ہے اگر کسی بندے کو شدید وہ گھائل کر دیتا ہے کسی بندے کو زخمی کر دیتا ہے شدید ہرٹ کرتا ہے وہ بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے جو جو ہے پھر اس کو لائک ایمپریزنمنٹ یا چودہ سال کے یا جو آپ کی وہ جو وہ زخمی ہونے کی جو کنڈیشن ہے یا آپ کا جو وہ جو ہرٹ ہوا ہے اس کے پوزیشن کو دیکھ کر پھر عدالت اس کے اوپر اس کے اندر اس بندے کو اس تھیف کو اس افینڈر کو سزا سنا سکتی ہے اور اس میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آج کا ٹافک دوستو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا کہ دوستوں کو شیئر کریں اور میرے سینگلز آہ آہ لائک کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی 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 ری ہے یا کوئی ایسی بات جو مجھے کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی تو اگر آپ کو کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک اجازتیں اللہ حافظ دانیوہ